سبسکرائب کریں ایوریت انگیزی چینل کو اور بلکہ ایکن دبائیے ہمارا نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اخبار میں دیکھ سکتے ہو کیونکہ جوازات نے اور شرطے نے حضور کی جس کا آمن والا جتنا بھی مخکمیں ہیں سب نے بھی تبتیش شروع کیا ہے اور اس میں بسمے لگاتا ہے جس بسمے کا نام ہے بسمہ آشوائیہ اس کو دوستو ہم حج بسمہ کہتے ہیں یہ وہی حج بسمہ ہے لیکن اس کا نام ہے جو اس کا برنامج کا تدبیت کا نام جو ہے البسمہ آشوائیہ تو دوستو آمن کے سب مخکم ہیں چیکنگ شروع کیا آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا جو لوگوں کو بڑے روڈوں پر آتے جاتے ہیں جو ڈرائیور ہیں اس کو پتہ بھی ہوگا بھی بس گاڑی کوئی چیز نہیں چھوڑتے سب کو کڑا کرتے ہیں اور اس کو چک کرتے ہیں جس سے تصریح نہیں ہے تو اس سے بسمہ بھی لگاتا ہے اور اس کو جیل بیچتا ہے تو دوستو یہ اخبار میں جو بتا رہے ہیں آپ لوگوں میں بتا رہا ہوں یہ دوستو لکھا ہے یعنی جو سب سے پہلے والا گروپ ہے یعنی تدبیق بسمہ آشوائیہ یہ بسمہ جس کو ہم حج والا بسمہ کہتے ہیں آگے دوستو بتا رہے ہیں کہ لذبت الحجاج مخالفین و تشدید الرقابہ حتی نیات یوم عارفہ یعنی جو حجاج جا رہے ہیں جو حجاج کرام جا رہے ہیں بغیر تصریح کے تو اس کے لئے بھی انہوں سخت رقابہ کیا سخت چکنگ کر رہے ہیں نیات یوم عارفہ یعنی عارفہ کے آخر دن تک تو دوستو یہ چکنگ جو سٹارٹ ہوا اس میں کوئی غیر نظامی آدمی جس کے ساتھ تصریح نے وہ حج کے لئے نہیں جا سکتا ہے تو اگر وہ ادھر پکڑ جاتا ہے تو اس تائمہ اس سے پنگر لگا کے اس کو جیل بیچ دیتا ہے اچھے مہینے کے لئے آگے دوستو بتا رہے ہیں کہ محقہ تطبیق نظام البسمہ آشوائیہ یہ مکہ تھا والمشاعر مقدسہ لذبت مخالفین یعنی دوستو یہ جو پروگرام ہے البسمہ آشوائیہ والا اس میں یہ مکہ جانے والے کے لئے بھی ہے اور اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ مکہ پہن بھی جاؤ کوئی بیسے دیکھیں تو مشاعر المقدسہ لذبت المخالفین مشاعر یعنی دوستو منا مزدل پہ حج کا جدر جدر بھی ارکان ادا ہو رہے ہیں اس سب جگہ میں یہ چکنگ ہوگا حتی یوم العرفہ عرفہ کا آخری دن جو ہے اس دن تک یہ چکنگ ہوگا تو دوستو یہ آگے بتا رہا ہے کہ جو لوگوں کو پتا ہے کہ حج کے لئے جو بہت لوگ کوشش کرتا ہے کہ جو ارپے کا دن ہوتا ہے اس دن چکنگ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اس دن جاتا ہے تو ان لوگوں کو یہ پتا ہے تو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ارپے کے دن جو آخری شام تک جب ارپے سے لوگ واپس آ جائے تو اس ٹائم میں چکنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دوستو جو لوگ حج کے لئے جا رہے ہیں جس کوئی تصریح نہیں ملے تو ابھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کیونکہ چکنگ سٹارڈ ہو سکتا ہے آپ لوگ کوئی چکنگ بھی پک لیں یا پھر آپ آگے آپ ارکان آتا کر رہے ہو حج کا اس ٹائم میں آپ کو پک لیں کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر بعد میں آپ کے لئے مشاکل ہو کیونکہ یہ بس مالیت ہے بس منا شاویہ اور اب اچھی مہینے کے لئے جیل میں بھی بھیجیتا ہے کیونکہ دوستو ان لوگوں نے بتایا کہ راستے میں بھی چکنگ ہوگا اور مکہ کے بعد جو ہے مشاہر المقدسہ جو مینہ مزلپہ عربہ ہے ادھر بھی حت آخری دن تک جو ارپے کا آخری دن ہے تو اس ٹائم تک یہ لوگوں تصریح کرے گا تو جو بھی پک ل میں آ جائے گا تو اس کے لئے بعد میں مشکلات ہوگا تو دوستو اس پہ چلے گی ان لوگ کے لئے جو اچھے ججاب اور اچھا جتن ہالے رہے ہیں جس کو اس سال تصریح نہیں ملے تو آپ لوگ اگرے سال تک انتظار کریں انشاءاللہ اگرے سال تصریح مل جائے گی تو آپ لوگ بغیر تصریح کے حج کے لئے نہیں جائے گی کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کے لئے مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے مالی خسارہ بھی ہو جائے گا تو دوستو میں ان لوگ کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بلتا ہے کہ مکہ میں پہنچ جائے گا تو پھر کچھ نہیں دوستو جو لوگ بغیر تصریح کے حج کے لے جاتا ہے اس کا ادھر مینہ اور مزدلپہ محساب پتا چلتا ہے کہ یہ بغیر تصریح والا ہے کیونکہ آپ لوگ پتا ہے جو تصریح کے طریقے سے جاتا ہے تو اس کو ادھر خیمہ اور سب پر اس لئے دی بل جاتا ہے لیکن جو لوگ پیادت جاتا ہے تو اس کا علق پتا چلتا ہے تو دوستو اس سے بھی آپ لوگ کو یہ خطرہ ہوا کہ شروع تک پتا چلے گا کہ آپ لوگ بغیر تصریح کے آئے تو آپ لوگ آسانی سے ادھر مکڑ میں آ سکو گے تو دوستو ایک اور بات جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے صرف تصریح چاہیے مجھے پیکچ بس مسکوچ نہیں چاہیے تو دوستو یہ جو تصریح ہے یہ حکومت سعودی کو پیسے نہیں چاہیے کہ اس لوگوں نے یہ برنامی جی پروگرام اپے کے جس لئے بنائے ہیں کہ تاکہ آپ اچھے طریقے سے بس میں جائے اور بس میں واپس آ جائے ادھر آپ ایک اچھے اور خوبصورت طریقے سے اپنے حاج کر کے آپ نے جگہ واپس چلے جائے کیونکہ سعودی حکومت نہیں چاہتا جیسا آپ لوگ پتے کبھی کبھار آگ لگ جاتے کوئی لوگ جو ہے آپس میں وہ لگ جاتے کوئی نیچے آ جاتے ایک دوسرے کے پوکٹ تو اس میں آدمی مر جاتا ہے سعودی حکومت یہ پیسے کے لئے نہیں کر رہے کہ وہ آپ لوگوں سے پیسے ہم سے پیسہ جمع کرے گا یہ پیسے مقت بہت لیتا ہے جو آپ لوگوں پہ ضروری آپ لوگوں پیکچ دیتے ہیں سعودی حکومت صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ اچھی طریقے سے حج کر کے واپس چلے جائے تو دوست یہ چیکنگ سب پوچھ اس لئے کر رہے کہ ہم بہت لوگ جو ہے غیر نظام غیر طریقے سے حج کے لئے چلے جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے وہ ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے ہم کو بھی تکلیف ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہو کہ آپ لوگ بغیر تصریح کے لئے حج کے لئے نہیں جائے کیونکہ آپ لوگ خریدہ نو کریا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بعد میں آپ لوگوں کو جیل جانا پڑے گا تو میرے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ سلام علیکم